شان رسالت میں گستاخیوں کا مرتقب ملون ورسیم رزوی کے خلاف بعد نماز جمعہ مسجد عبد الرزاق کمیٹی کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا اور ملون کا پتلہ نظراتش کیا گیا اس موقع پر مسلیوں نے اس کی فوری گرفتاری اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا خطیب مسجد مولانا انوراللہ تمیم کی نگرانی میں یہ احتجاج منظم کیا گیا اس موقع پر عمجز شاہ نوری بھی موجود تھے آج مسجد عبد الرزاق سے لے کر درگا جمیل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ تک ایک احتجاجی ریالی نکالی گئی جہاں پر ملون ورسیم رزوی کے پتلے کو جلایا گیا میں حکومت ہند سے اور تلنگانہ حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ دیکھے کہ محسین انسانیت کو جس نے گالی دی اور جس نے مسلمانوں کو مجروح فرمایا دلی تکلیف پہنچائی طبیعتوں کو تکلیف پہنچائی ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں ایک خانون نافیس کیا جائے ایک بل لائے جائے تم نے طلاق پر ایک بل پاس فرمائی اور تم نے تین سو ستر پر ایک بل لائی مسلمان خاموش رہے تم اینارسی پر بھی بل لانے گئے عزیزانِ گرامی یہاں پر غور کرے کہ یہاں پر پورے مسلمانوں کا نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم کے مسلمانوں کو تکلیف دی گئی جہاں پر پوری حکومت خاموش ہے خاص طور پر ہم حکومت ہند سے پرزول اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ایک بل آئے جو بل یہ ہو کہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان کی یارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا گستاخی ہو جو بھی گستاخ ہوگا اس کی سزا موت ہو جس کو فانسی دیا جائے ناظرین ہمارے ٹی ٹی بی نیوز کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریے شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی ایڈورٹائسمنٹ سے مطالف جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کجئے ہمارا نمبر ہے 955-010-2020